سلام نمستے سسری اکال دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو حاضر ہو چکے ہیں ایک بار پھر سے آج کی تاجہ اور بڑی خبروں کو لے کر کے دوستو آپ کو بتا دوں کہ کسی نے اگر انٹرنیسل ائرپورٹ سے بہت ہی اچھی خبر نکل کر آ رہی ہے جس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا تو دوستو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں کیونکہ دوستو ہمارے چینل بیشترہ کی خبریں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور ساتھی دوستو ویڈیو کو لائک جرور کر دیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ کسی نے اگر انٹرنیسل ائرپورٹ سے اڑان شروع ہونے کے بعد ابھی صرف کسی نے اگر سے دلی کی سبتہ میں چھے دن اڑان ہوتی ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ آنے والے ستائیس مارس سے کسی نے اگر سے کولکاتا کی بھی اڑان سبتہ میں ساتوں دن ہوگ جس کو لے کر سیڈیول بھی جاری کر دی گئی ہے آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھی دوستو آپ کو بتا دیں کہ کسی نے اگر سے دلی کی فلائٹ جو کی سبتہ میں صرف چھے دن کی ہوتی تھی لیکن آنے والے سمیں میں یعنی 27 مارچ سے کسی نے اگر سے دلی کی فلائٹ کو بھی سبتہ میں ساتوں دن اپنی سیوہ دے گی جو کی بہت ہی اچھی خبر ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ خبر خود کسی نے اگر انٹرنیسل ائرپورٹ کے ٹویٹر ہنڈل سے ٹو میں لکھا ہے کہ ہمیں آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ کسی نے اگر انتراشتی ہوای اڈڈا کولکاتا کے لیے ایک نئی سمیں سارانی اولان کا سنچالن کر رہا ہے اور گرمی کے کارکرم میں 27 مارچ دوہربائی سے دلی کی اولان کی ایوریتی بڑھا رہا ہے یعنی کی جو کسی نے اگر سے دلی کی فلائٹ سبتہ میں چھے دن ہوتی تھی اس کو سات دن کر دیا گیا ہے اور وہیں 27 مارچ سے ہی کسی نے اگر سے کولکاتا کی بھی اولان ہوگی وہ بھی سبتہ میں ساتوں دن ہوگی جو کہ دوستو یہ بہت ہی اچھی خبر ہے دوستو یہ ٹویٹ انگلیس میں کی گئی ہے جس کا انباد میں نے ہندی میں کر کے آپ کو بتایا ہے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ آنے والے 27 مارچ سے اب کسی نے اگر یہ ارپورٹ سے اس پائز جیٹ دو جگہوں کے لیے اپنی سیوہ دے گی کیونکہ دوستو ایک ریپورٹ کے مطابق یہ پتہ چلا تھا کہ کسی نے اگر یہ ارپورٹ پورے اتر پدیس میں ایک ایسا ہی ارپورٹ ہے جہاں پر صرف ایک ہی بیمان اپن سیوہ دیتی ہے وہ بھی صرف دلی کے لیے تو دوستو یہ سننے میں بھی تھوڑا عجیب لگتا تھا لیکن اس کمی کو بھی اب 27 مارچ سے پورا کر دیا گیا ہے کیونکہ 27 مارچ سے اب کسی نے اگر ارپورٹ سے کولکاتا کی بھی اڑان شروع ہوگی وہ بھی ڈائریک تو کسی نے اگر سے دو فلائٹیں شروع ہو جائیں گی ایک دلی کے لیے اور کسی نے اگر سے کولکاتا کے لیے جو کی بہت ہی اچھی خبر ہے دوستو اس خبر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آنے والے ماہ جن تک انٹ دوستو اس خبر کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی راہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں بہرحال دوستو اس خبر میں اتنا ہی دوستو اسی پرکار کی خبروں کی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ دوستو کسی نے اگر ارپورٹ سے لیٹر جو بھی جانکاری ہوتی ہے ہم سب سے پہلے آپ کو بتانے کی پوری کوشش کرتے ہیں وہ بھی پورے پروف کے ساتھ میں اور دوستو خبر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سیئر ضرور کر دیں دوستو ملتے ہیں پھر سے کسی اور خبر کے ساتھ جائے بھارت